موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر فریس نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ ان آپ کا میزبان ملک مظفر اس وقت ہم جنوبی کشمیر جلعہ انکتناک کے ایک دور دراز علاقے جس کا نام شبکانین ہے اور یہاں کل بہت خوشی کا ماحول اس گھر میں دیکھنے کو ملا ہے جب وسیم صاحب نے نیٹ ایگزام کوالیفائی کرنے میں کامیاب رہے ہیں تو انہوں نے جو لگن انہوں نے جو محنت کے ساتھ ان اس میں کام کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ان کو اس محنت کا فعل ملا ہے اسی پسی محظر میں آج ہماری ٹیم ان کے یہاں پہنچی ہے آج ہم ان کے ساتھ ان بات کریں گے کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے کتنے خوش ہے اس وقت اور آنے والے ایگزاموں کے لئے کس طریقے سے اپنی جو پرفارمس اس کو کنٹینیو رکھنے کی کوشش کریں گے وسیم صاحب ان کو کشمیر نیوز میں ہم ویلکم اور خوش حمدید کرتے ہیں السلام علیکم سلام سب سے پہلے آپ کو ہم کپین کی طرف سے بہت بہت مبارک پیش کرتے ہیں تو آپ کو مطلباً آپ کل یہ نیٹ کالفائی کرنے میں کامیاب رہے ہیں میٹ ایگزام تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں اپنے ناظرینوں کو پہلے تو میں اللہ تعالی کا شکرہ گزار ہوں جس نے مجھے یہ ایسی نیامت عطا کی ہے اور اس کے بعد میں اپنے پیرنٹس کا شکرہ گزار ہوں جنہوں نے ہر دم میرا ساتھ دیا اور مجھے جو بھی چیز ضرورت ہوتی تھی انہوں نے وہ لا کر دی اور میری پڑھائی میں ان کا اہم رول ہے پہلے تھا اللہ تعالی کا شکر ہے اس کے بعد اپنے ماں کا شکر گزار ہوں میں اور اس کے بعد اپنے ٹیچرز کا جنہوں نے اپنی محنت سے مجھے یہاں تک پہنچایا اور یہ انہی کی بدولت ہے میں نے 592 سکور کیا آج بہت بہت شکریہ تو یہ جو ہماری پی ڈی ہے ہماری جو یوت ہے پڑی لکھی جو یوت ہے ان کے لئے آپ کیا مسیج دینا چاہتے ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ پڑھائی کی طرح جان دینا چاہیے سچویشن کچھ بھی ہو کیونکہ ہمارے کشمیر میں اکثر سچویشن خراب ہوتی ہے اور بچوں کو لگتا ہے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے لیکن کشمیر کا جو یوت ہے ان کا مائنڈ سیٹ اپ سب سے بیسٹ ہوتا ہے اور ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں اپنی پڑھائی کی طرف کنسسٹنٹ رہنا چاہیے اور کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنی پڑھائی چھوڑنی نہیں چاہیے آگے کا پلان کیا ہے وسم صاحب آگے مجھے ایم بی بی ایس میں جوائن کرنا ہے اور میں ہوب کرتا ہوں کہ میں ایک اچھا سپیشلسٹ بن جاؤں would you like to feel him today i am happy thank you تو بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ کہتے ہیں کہ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا وہ کون سا عقیدہ جو انسان پار نہیں کر سکتا تو سیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو نیٹ ایگزام پاس کیا ہے اس کے پیشے جو راز انہوں نے بتایا کہ گھر والوں کا پورا سپورٹ رہا ہے اور اس کے بعد انہوں نے خود محنت کی ہے اور پڑھے لکھی یوت کے لئے انہوں نے یہ جو مسیج دی ہے کہ اگر وہ بھی مطلب محنت کریں گے لگن کے ساتھ پڑھائی میں دل لگائیں گے تو ان کے لئے بھی کوئی مشکل نہیں ہے وہ آسانی کے ساتھ انسان کسی بھی مرحلے کو پار کر سکتا ہے تو اسی پس منظر میں اب ہم ان کی باپ کے ساتھ بھی بات کریں گے وہ کیا کیانا چاہتے ہیں آج اس حوالے سے جہاں تکنیس فیملی کا سوال ہے آج ان بچے سے لے کر بزرگ تکن ہر ایک ان خوشی سے فول نہیں سما رہا ہے سبھی آج ان خوش ہے اور ان کا دادا اس وقت ہمارے ساتھ آ چکے ہیں ان کو بھی ہم ویلکم اور خوشم دید کرتے ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ کس طریقے کی جو امید ہے اس پر کھڑا اترنے میں کامیاب وسیم صاحب آج رہا ہے تو آج بہت خوشی ہے ان کے دل میں ان کے ساتھ ہم بات کریں گے اسلام علیکم موسیقاو ان کے دل میں کامیاب وسیم چاہتے ہیں اب ان کے ساتھ ہیں موسیقی موسیقی مقدری بازمول صفحے کوئی حصے تعلق سیل گنا ذا کاملا غراز جانتا نے جان سیٹھا 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 شکریہ آج پالبرپین جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ ان کے دائ즘 بھی ہماری بات ہوا ہی ہے ان سب کا یہی کہنا ہے کہ آج ان کے دلوں میں جو خوشی کا پائیگام ہے اور انہوں نے ہر بار اپنی طریقے سے ایک پائیگام جاری کیا ہے جو بھی یوتن پریس نیوز کو دیکھ رہے ہیں یا ہمارے چنل کے ساتھ جڑے ہیں ان کے لیے بھی یہ باواز بلند انہوں نے اعلان کیا ہے اگر وہ بھی محنت لگن کے ساتھ پڑھائی اپنے آپ کو رکھیں گے مصروف رکھیں گے تو کسی بھی اگزام کو کریک کرنا مشکل بات نہیں ہوتی ہے اس وقت وصیم صاحب کو کشمیر پریس نیوز کی طرف سے ہم ایک بار پھر بہت بہت مبارک پیش کرتے ہیں اللہ نے چاہا کسی نئے اپسوڈ میں آپ کے ساتھ پھر ہوگی ملاقات دیجئے اپنے کیمرہ پرسن یاوروانی کے ساتھ ملک مزفر کو اجازتا خدا حافظ